جبا پرے ملک میں پھیلی تھی اور اس کی ذمہ داری سرکار کے سر سے ہٹا کر کے تبلیخی جماعت پر ڈالنے والے وہ موڈی جی کو بی جی پی کے طلبے چاٹنے والے میڈیا کے لوگ چوبیس گھنٹے تبلیخی جماعت تبلیخی جماعت ساری ذمہ داری تبلیخی جماعت کی تبلیخی جماعت کو اتنا انہوں نے بدنام کیا کہ لوگ تبلیخی جماعت اور مسلمانوں کی شکل سے اس ملک کو نفرت کرنے لگے کئی جمعوں پر فسادات ہوئے کئی لوگ کا قطع کر دیا گیا دکانیں لوٹ لے گئیں محلوں میں سبزی بیٹنے والوں کو بھگایا گیا کہ یہ مسلمان لوگ ان کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے یہ زلیل کمینے قسم کے میڈیا والے ہمارے دیش کی گھنگا جمنی تہزیب جو ہزاروں سال کی ہے جہاں ہندو اور مسلمان بھائی بھائی کی طرح سے رہتے ہیں جب سے مہدی جی کی سرکار آئی ہے یہ میڈیا کے لوگ چند سکھوں پر جس طرح سے کتا اس کے پیچھے آپ نے ایک روڑی ڈال دو گوشت کا ٹکڑا رکھ دو دم ہلا دا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے اسی طرح سے آج میکسمن میڈیا کے لوگ تلوے چاٹ کر کے موڈی جی کا جو منصوبہ ہے اسے کامیاب کرنے کے لیے ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگیں کوٹ کا فیصلہ آ گیا کہ تبلیغی جماعت کو زبزسی بدنام کیا جا رہا ہے تبلیغی جماعت نے کہیں کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے کرونا اس سلوے پھیلے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اس دیش کے سمیدھان کی عزت کرتے ہیں جو لوگ اس دیش میں کی ترقی اس دیش کا ڈیولپمنٹ میں وشوا سکتے ہیں جو لوگ گاندھی جی مولانا ملکرام آزاد ڈاکٹر بھیم راومبیٹ کر کے وچاروں کو مانتے ہیں میں ایسے لوگوں سے حاج جو کا نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو میرے ملک کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میڈیا والے اور ایسے پولیٹیشن جن کی ذہنیت کمینے اب کتوں جیسی ہے ان کے خلاف اب کھڑے ہو جائیے اور اس ملک کی بھائچارگی کو بچائیے میں نیویدن کروں گا لوگوں سے کہ ان نیتاؤں کے خلاف جنہوں نے ٹیلی ویزم پہ چلا چلا کر گلے پھار پھار کر کے تبلیغ جماعت کو بدنام کیا تھا ان میڈیا والوں کے خلاف جو دن رات تبلیغ جماعت کو بدنام کر رہے تھے ان کے خلاف کوٹ میں مقدمہ ڈالا جائے اور ان کو جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کی اچھی کرچیوں پر ان کو جا کر وہاں سے پکڑ کر کھیچ کر کے دھکے مار کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے اور وہاں ایک اچھے پڑھے لکھیا انسان کو جو تہذیب تمدن کے دائرے میں رہتا ہے جو اس ملک کی تہذیب کو جانتا ہے جو سمویدھان کو مانتا ہے ایسے لوگ وہاں بٹھائے جائے اور کھل کر کے ایسی میڈیا وانوں کے خلاف ہمیں اس ملک پہ کھڑا ہونا پڑے گا یہ میری آپ سب سے گزارش ہے آپ کا بھائی ابو آسیم آزمید